ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اچھی طرح اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے ہم نے شروع کیا تھا فورس اینڈ ایکسیلیریشن اسی ورما سے جس میں ہم نے نیو امریکل پرابلمز کو شروع کیا تھا اور کوئیشن نمبر ٹین تک کمپلیٹ کیا تھا آج ہماری جو باری ہے وہ کوئیشن نمبر ٹین سے کرنے کی ہے وہ شروع کرتے ہیں کوئیشن نمبر ٹین کیا کہتا ہے کوئیشن نمبر ٹین کہہ رہا ہے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہوریزنٹل فورس پی ایک ہوریزنٹل فورس ہے کتنا فورس لگ رہا ہے بتائیے پی فورس اور اس کا ماس کتنا کلو گرام کا ہے بیس کلو گرام کا ہے بہت اچھی بات ہے it moves with a uniform velocity on a horizontal floor تو فورس لگنے کے بعد بھی یہ uniform velocity میں چل رہا ہے that means اس کارٹ پر ہم نے جو فورس لگایا پی فورس اس کارٹ پر فرکشن بھی کتنا لگا ہوگا پی ہی لگا ہوگا تب ہی تو نیٹ فورس زیر ہوا ہوگا یہ بات تو ہم سمجھ گئے کہ یہ یونی فورم ویلسیٹی میں چل رہی ہے کس میں چل رہی ہے یونی فورم ویلسیٹی میں جب یونی فورم ویلسیٹی میں چلے تو اس کا مطلب acceleration کتنا ہوا ہوگا zero that is نیٹ فورس اس بیس کلو گرام کے کارٹ پر کتنا ہوا ہوگا zero بہت اچھی بات ہے میں نے فورس اف 1.2 پی ایکس on the کارٹ اب کہہ رہا ہے کہ پی نہ لگے کتنا لگے گا اب 1.2 پی لگے گا اور ہم یہ ازیوم کریں گے کہ جو کائنیٹک فرکشن لگنا شروع ہوا ہے اس میں جو سرفیس کا جو نیچر ہے اس میں کوئی بدلہ نہیں آئے گا that means پی جو فرکشن لگ رہا تھا اب بھی کتنا فرکشن لگ رہا ہے پی فرکشن اب باڈی کتنا ہے بھیس کلو گرام کا ہی ہے لیکن اب یونیفارم ویلیسیٹی نہیں ہے اب جو acceleration ہے وہ ہے 0.05 میٹر پر سیکنڈ سکوئر یہ بات آپ کو سمجھ آ رہے ہیں find the value of پی پی کیا ہوگا اس کے بارے میں discuss کرنا ہے اب بتائیے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں 1.2 پی آگے لگ رہا ہے پی پیچھے لگ رہا ہے تو یہ نیٹ فورس ہو گیا نیٹ فورس کتنا ہو گیا بتائیے 1.2 پی آگے 0.2 پی اور نیٹ فورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے مہس انٹو ایکسیلیریشن یہ ہوگا بی اس گناہ ایکسیلیریشن کتنا ہے 0.05 مہس انٹو ایکسیلیریشن تو یہ کتنا ہو جائے گا 2 پی آگے 10 is equal to 20 into 5 آگے 100 بیس پانچے سو آسو کینسل ہو جائے گا that is p is equal to یہ تو ہو جائے گا کینسل 10 بٹے 2 that is p کا ویلو ہو گیا ہمارا پانچ نیوٹر بہت سیمپل سا کلکولیشن ہے تو آپ کر ہی سکتے ہیں بہت ہی آسان تھا شروع میں کیا تھا کہ ہم p فورس لگا رہے تھے تو یونیفارم ویلیسیٹی میں گاڑی چل رہی تھی اس کا ریزن یہ ہے کہ پیچھے بھی اتنا ہی فورس لگ رہا ہوگا جو کہ فرکشن ہے یہ بات سمجھ آگئی تو کس سے کلیر ہو گیا کہ پیچھے کی طرف p فورس لگ رہا ہے اب ہم نے جب 1.2p فورس لگایا تو پیچھے تو p ہی لگا تو نیٹ فورس کتنا ہوا 0.2p اور جو ایکسیلریشن ہوا گیون ہے کتنا 0.05 میٹر پر سیکنڈ سکوئر اس سے ہم نے p کا ویلو نکال لیا کتنا آیا پانچ نیوٹن کویشن نمبر 11 کا آنسر ہے پانچ نیوٹن بلکل صحیح ہے اتار لیجئے چلی بہت اچھے کویشن نمبر 11 ہوگی اب چلتے ہیں کویشن نمبر 12 میں 12 میں ایک فیگر گیون ہے پھرے فیگر بنا لیتے ہیں کیا ہے فیگر ٹائم گیون ہے سیکنڈ میں اور ویلسٹی گیون ہے میٹر پر سیکنڈ میں اور یہ 0 ہے ہمارا اس طرح سے کچھ کیا ہوا ہے 1 ہے 1 کے لئے 4 میٹر پر سیکنڈ 2 کے لئے 8 میٹر پر سیکنڈ اور 3 کے لئے کتنا 12 میٹر پر سیکنڈ یونیفارم ویلسٹی میں نہیں یہ ویلسٹی اس کا بڑھ رہا ہے ہر ایک سیکنڈ میں 4-4 میٹر پر سیکنڈ ویلسٹی بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ایک فیگر دائریکشن ہے find the acceleration of the particle سیمپل سی بات ہے سب سے پہلے کیا مانگا ہے acceleration کا پہ اب acceleration الگ سے سمجھیں کی ضرورت نہیں کہ اس کا slope وغیرہ اب ایسے بھی سمجھے دیکھیں ایک سیکنڈ میں چار میٹر پر سیکنڈ ویلسٹی بڑھا پھر ایک سیکنڈ میں چار میٹر پر سیکنڈ ویلسٹی بڑھا پھر ایک سیکنڈ میں چار میٹر پر سیکنڈ ویلسٹی بڑھا T2 minus T1 یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ پٹ کر کے دیکھیں جیسے میں یہاں سے یہاں تک لوں ٹھیک ہے پورا بھی لوں پورا ہی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک دیکھیں فائنلی ویلسٹی کتنی ہوئی بار ہے انیشیلی کتنی تھی zero ٹائم فائنلی کتنا ہے تین انیشیلی کتنا zero بارے بٹے تین یہ آئے گا چار میٹر پر سیکنڈ سکوئر اب کہیں پہ بھی نکال گی یہ والا بھی نکالیں گے تو آپ اتنا ہی آئے گا دیکھیں بارے میں آٹ گیا کتنا چار اور تین میں دو گیا چار بٹے ایک کتنا آئے گا 4 میٹر پر سیکنڈ سکوئر یہاں تھی acceleration کیا ہے constant ہے ہر ایک سیکنڈ میں اس کا جو ویلسٹی چینج ہو رہا ہے وہ 4 میٹر پر سیکنڈ کا چینج ہو رہا ہے that means acceleration کتنا ہوا 4 میٹر پر سیکنڈ پر سیکنڈ 4 میٹر پر سیکنڈ سکوئر سمپل سی بات ہے الگ سے کوئی آپ کو سلوپ وغیر یاد رہنی ہے ضرورت نہیں یہ دیکھتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں چار میٹر پر سیکنڈ ویلسٹی بڑھا ایک سیکنڈ میں چار میٹر پر سیکنڈ ویلسٹی بڑھا ایک سے دو ایک سیکنڈ چار سے آٹ چار میٹر پر سیکنڈ دو سے تین ایک سیکنڈ 8 سے بار ہے 4 میٹر پر سیکنڈ تو ہر ایک سیکنڈ میں 4 میٹر پر سیکنڈ ویلیسیٹ ہماری برڈ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم بولیں گے کہ acceleration کتنا ہوگا 4 میٹر پر سیکنڈ سکوار if the mass of the particle is 200 گرام بی میں بولا ہے mass کتنا گرام ہے 200 گرام that is 200 بٹے 1000 کلو گرام 1 آور 5 کیا ہوگا کلو گرام ٹھیک ہے نا تو force مانگا ہوگا what is the force mass کتنا ہے 1 بائی 5 اور acceleration کتنا چار تو یہ ہوگا 0.8 کلو گرام دیکھ لیے جا آنسر question number 12 کا جو آنسر ہوگا 0.8 کلو گرام I am sorry force ہے تو نیوٹن ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آنسر ہوا 0.8 نیوٹن اور پہلا آنسر وہ 4 میٹر پر سیکنڈ سکوار بلکل صحیح ہے دو questions تھے اس میں بس کیا given تھا velocity time graph time کے ساتھ velocity بڑھڑا ہے ہر ایک سیکنڈ میں 4 میٹر پر سیکنڈ بڑھڑا ہے جس کی وجہ سے acceleration 4 میٹر پر سیکنڈ سکوار ہے اور force mass into acceleration نکل گیا mass given ہے تو آپ کا نکل گیا کیا force done چلی next question 13 کیا کہہ رہا ہے question number 13 a force produces an acceleration of 1.5 میٹر پر سیکنڈ سکوار یہ force ہے جس کی وجہ سے جو acceleration ہو رہا ہے وہ کتنا produce ہو رہا ہے 1.5 میٹر پر سیکنڈ سکوار ایک force لگنے کی وجہ سے جو acceleration create on in a disc 3 such discs are tied together 3 ایسے ہی discs کیا کیے گئے ایک disc تھا یہاں پہ یہاں پہ کتنا disc ہے 1 disc ٹھیک اب کتنے discs کر دیا گئے 3 discs اور force same ٹھیک ہے وہی force ہے and the same force is applied on the combination what will be the acceleration اب acceleration کیا ہوگا اس کو a ڈیش مال لیتے ہیں دیکھیں اس disc کا mass کو ہم نے m مال لیا تو force کا formula کیا ہوتا ہے mass into acceleration تو force نہیں بدلے گا that is mass اور acceleration کا product ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا m1 a1 برابر کیا ہوگا m2 a2 اس کو a2 مال لیتے ہیں اور یہ a1 m1 m1 کو ہم نے m مال لیا تو یہ کتنا ہو جائے گا بتائیے 3m یہ ہو جائے m2 اور یہ کیا ہو جائے m1 اور یہ ہمارا کیا ہے m بات سمجھ ایک disc کا mass ہم نے m مانا m مانا تو اس طرح کے 3 a1 کا جو product ہے وہ نہیں بدلے گا m1 m ہے اور a 1.5 m2 3m ہے اور a2 ہمیں نکال ہے that is mm کیا ہوگی cancel 1.5 3 is equal to a2 a2 ہو جائے گا ہمارا 0.5 meter per second square a2 کیا ہو جائے 0.5 meter per second square 13 کا answer ہوگا بلکل صحیح ہے آسان question تا اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے اُتار لیجئے یہاں پہ کیا نہیں بدل رہا force نہیں بدل رہا mass کو triple کر رہے acceleration کیا ہو جائے 1 third ہو جائے simple سی بات done 13 ہو گیا بات ہے question 14 14 کیا کہہ رہا a constant force of 12 new a constant force of کتنا new 12 12 new 12 new x in the body for 4 seconds کتنے seconds کے لیے 4 seconds delta t time delta t لکھتے ھیک find the change in the momentum of the body change in momentum کیا ہوگا آپ کو formula پتا nے f برابر کیا ہوگا delta p b delta t rate of change of linear momentum new second law of motion here سے کیا force کتنا 12 new and 4 second 48 new second momentum کا بدلہ ہو رہا ہے 48 new second new second k second k meter per second square second to minus two plus one i'm sorry i'm sorry i'm i'm multiply it i'm one minus two minus one to 48 kilogram meter per second Newton second کو ہی simplify کریں گے to kilogram meter percent ساری باتیں میں نے discuss کر دیا اگر آپ جان نا ہے تو dynamics کے lectures دیکھیں جا کے میرے dynamics کے lectures سارے completed ہے پیئرسن سیریز کے حساب سے اگر اس کو دیکھیں گے تو سارا 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 آپ ٹھیک سے clear ہو جائے اور یہا ہی unit ہوگا kilogram meter per second b newton second کو simplify کریں گے تو ایسا ہوگا یا اس کو ویسا کریں تو آجائے گا یا آپ کر سکتے نہیں سمجھ آئے تو آپ ضرور بتائیں مجھے done question question number 14 ہوگی آتے ہیں 15 میں 15 کیا کہہ رہے two particles a and b of mass 10 gram and 20 gram respectively fall vertically وہ نیچے کی طرف گر رہا ہے ٹھیک and at a given time ایک کا mass کتنا ہے بتائی 10 gram that is 10 بٹے 1000 kilogram zero point zero point cancel ہوگیا zero one kilogram ٹھیک ہے نا دوسرا 20 gram 20 بٹے 1000 0.02 kilogram بہت اچھے at a given time the speed of the particle a is 12 meter percent جب given time میں بول دیا ہے کہ velocity کیا ہے speed ہے کتنا بات ہے تو نیچے کی طرف جب آ رہا ہے تو جو velocity ہوگی نیچے کی طرف ہوگی نیچے کی طرف ہم نے کیا مان لیا positive ہماری مرضی اوپر کو positive مان لینا پڑے گا تو کتنا 12 meter per second دوسرے کی velocity کتنی ہے 15 meter per second بہت اچھی بات ہے find total linear momentum of the system of the two particles بچے confuse کر جائے سوال ہی مجھے کر رہا تھا بار بار whatsapp میں کس سر یہاں پہ ہم conservative momentum لگائیں کیا لگائے بھائی اتنا کچھ کرنے کی بلکل ضرور ضرور ڈا آپ کو نہیں ہے کی چونکہ یہاں پہ بس کی بول دو الگ الگ particles ہیں دو الگ bodies ہیں دونوں کے momenta کو جوڑ دینا ہے چونکہ total linear momentum مانگ ہے اس میں بڑی بات نہیں ہے ممنٹم کا فارمولا کیا ہوتا mass into velocity تو total momentum مانگا مانگا total momentum فارمولا کیا ہوگا ممنٹم 1 plus momentum 2 ممنٹم کیا ہوگا m1 v1 plus m2 v2 total momentum m1 کتنا 0.01 اور v1 بار ہے لیکن کدھر ہوگا نیچے کی طرف plus v2 دونوں ہی نیچے کی طرف ہے m2 کتنا 0.02 into 15 0.12 plus 0.30 that is 0.42 kg m per second kis unit ہے یہ آپ کا momentum کا اور کدھر ہوگا نیچے کی طرف downwards vertically downwards ٹھیک ہے نا چونکہ momentum کی بات کرتے ہیں تو ہم direction کی بھی بات کرتے ہیں momentum ایک vector quantity 0.42 kg m2 per second downwards بلکل صحیح ہے آئیے 16 number done 16 میں آپ کو newton کے third لوگ کو سمجھ پڑے گا کہ اگر external کوئی force نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ total momentum جو رہے گا conserve رہے گا ہمیشہ momentum کیا رہے گا conserve کب جب external force پورے system پر کیا رہے گا zero 16 میں بولا ہے کہ two bodies a and b of mass 150 gram دو body ہے ایک کا mass کتنا ہے 150 gram اس کو ہم ہزار سے بھاگ دیں گے تو آئے گا کس میں 1.5 kilogram دوسرے body کا mass کتنا ہے 250 gram 250 250 over 1000 یہ ہوگا ہمارا 2.5 kilogram اور approaching each other ایک ادھر سے جا رہا ہے یہ M1 والا مان لیتے اور ایک ادھر سے آ رہا ہے ادھر والا اگر ہم positive میں مان لیں تو اس والے کو کیا مان پڑے گا negative میں یہ بات آپ کو سمجھ آرہی ہے تو انہوں ایک کو کیا approach کر مان لیں دوسری کے velocity کو نگٹی مان لیں پڑے گا with a speed of both of have speed of 3 meter per second یہ 3 meter per second سے ادھر آرہا ہے اور یہ بھی 3 meter پر سکر بہت اچھی بات تو کیا ہو جائے گا ہمارا 4.5 minus 7.5 تو یہ ہو جائے گا 5 و 5 0 3.0 kg m per second نگیٹیب میں آیا ہے لیکن کیا ہوگا نگیٹیب کا مطلب جو ٹوٹل لینئر مومنٹم ہو کدھر ہے لیفٹ کی طرف ہے کیوں نہ ہو اس پیڈ سیم ہے پر جس کا ماس زیادہ ہو اس کا مومنٹم زیادہ ہوگا تو کونسا مومنٹم دومینٹ کرے گا جس کا جو زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو زیادہ کونسا والا ہے m2 والا ٹھیک تو کیا ہو جائے گا ٹوٹل مومنٹم کا جو ہمارا مگنیچوڈ ہوگا وہ کیا ہوگا 3 kg m per second یا 3 newton second question number 16 غلطی کہا ہوئی اندر تھی 45 150 بٹے ہزار 0.15 ہوگا یہ ہم نے calculation غلط کیا ہزار سے باغ دینا پڑے گا جس کی وجہ سے یہاں پہ غلط آیا ہمارا یہ ہوگا 0.15 یہ آپ ٹھیک کر لیں یہ ہوگا 0.25 ٹھیک ہے غلطی ہوئی تھی یہ ہوگا 0.15 یہ ہوگا 0.25 that is 0.45 ہوگا اور یہ 0.75 اس کو اگر ہم گھٹائیں گے تو ہوگا 0 0.30 kg m per second minus میں آیا لیکن یہ کیا ہوگا ہمارا اس کا جو magnitude ہوگا negative اور positive سے مطلب نہیں ہے negative یہاں indicate کرتا ہے کہ جس direction میں M2 جا رہا ہے اس direction میں total linear momentum ہوگا ایک momentum ہوگا آگے کی طرف ایک momentum ہوگا پیچھے کی طرف total momentum کونسا ہوگا دونوں کو سبٹریٹ کریں گے لیکن کدھر ہوگا جو زیادہ ہوگا یہاں پہ آپ کو سمجھ آگئی بس یہاں پہ ہم نے ہزار سے ڈیوائیڈ کرنے میں غلطی کی تھی تو تھوڑا سا error آیا تھا تو answer was 0.30 kg m per second left کی طرف ہمارے direction کی ساب سے نہیں سمجھ آئے تو مجھے ضرور comment section میں comment کر کے بتائیں وہاں پہ کیا تھا دونوں کو کیوں جوڑے تھے کیونکہ دونوں نیچے کی طرف تھا یہاں پہ کیوں گھٹائے کیونکہ ایک آگے کی طرف ہے اور ایک پیچھے کی طرف ہے تو total momentum conservation والی بات تو ابھی نہیں آئی ہے آئے گا شاید آگے 17 a boy weighing 30 kg is riding bicycle weighing 50 kg a boy weighing 30 kg ایک لڑکا ہے mass of the لڑکا 30 kg mass of the cycle جو ride کر رہا ہے وہ 50 kg بہت اچھی بات ہے if the bicycle is moving at a speed of 9 km per hour velocity کتنی ہے 9 km per hour that is 9 into km per hour 1 km per hour کو اگر ہم بدلیں کس میں میٹر پر سیکنڈ میں تو 1000 میٹر ہوگا اور نیچے ایک گھنڈہ میں 60 گناہ 60 سیکنڈ ہو جائے گا ایک گھنڈہ میں 60 منٹ اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا اس کو اگر سوال کریں گے تو آئے گا 5 by 18 یہ آپ کو آنا چاہیے تو 5 over 18 سے ہم نے کیا کیا ملٹیپلائی کیا تو میٹر پر سیکنڈ میں آگیا 9 دون 18 2.5 میٹر پر سیکنڈ بہت اچھی بات ہے towards the waist find the linear momentum of the bicycle boy system in SI unit simple سی بھاتے ہوئے تو total mass کتنا ہو جائے گا mass ہو جائے گا mb plus mc that is 30 plus 50 80 kg کا mass ہو گیا اور velocity waist کی طرف ہے کتنا 2.5 میٹر پر سیکنڈ تو momentum جو ہوگا momentum کا symbol p لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ m کار دیا mass into velocity mass کتنا p بس ایک symbol ہے اس میں بھی آپ کو question کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک symbol sodium کا symbol natrium ہے اس کا reason ہے sodium کا symbol na ہے کیوں natrium ایک latin word سے اسی طرح سے اس کا origin ہوتا ہے اتنا جانے کیا کوئی ضرورت نہیں ہے mass کتنا 80 kg اور velocity کتنی ہے 2.5 تو کتنا ہو جائے 25 800 200 ٹھیک ہے اور ایک 0 200 kg m per second kidhar waste 200 kg m per second kidhar waste ki طرف چونکہ velocity جس direction میں ہوگا اسی direction میں کیا hooga momentum لیکن momentum کا change direction میں ہوگا force 17 ہو گیا اب question 18 میں چلتے done 18 کیا کہہ رہے پڑھ یہ کہہ رہا ہے block of mass 120 gram block of mass 120 gram mass 120 gram اس کو اگر 1000 سے ہم بھاگ دیں گے 0.12 kg بہت اچھی بات ہے with a speed of 6 meter per second on a frictionless horizontal surface friction نہیں لگ سکتا ہے and towards another block of mass 180 gram kept at rest ایک body 120 gram کا ٹھیک ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ آگے جا رہا ہے اور یہاں پہ frictionless surface میں دونوں رکھا ہوا ہے اور یہ آگے بڑھ رہا ہے ٹھیک اور یہ ہمارا کتنا gram کا 180 gram کا اور یہ ریسٹ میں اور یہ جا رہا ہے 6 meter per second اور یہ کس میں بتائیے ریسٹ میں بہت اچھی بات ہے دیکھ collide and the first block stops اور یہ آنکہ ٹکڑا گیا اور دونوں bodies ہیں اگر ایک system ہو جائے تو پورے system پر بہار سے کوئی force نہیں فرکشن نہیں اور کوئی force نہیں لگا رہا ہے بس ایک دوسرے پہ لگا رہا ہے تو بولیں net force zero ہوگا بہار سے کوئی force نہیں external force zero ہے that means پورے system کا جو conservation momentum جو ہے پہلے مطلب momentum کا کوئی change نہیں ہوگا جتنا momentum پہلے ہوگا تو momentum بعد میں ہوگا تو ہمیں پتہ ہے m1 v1 180 gram کو m1 مان لیتا یہ اور v1 م2 کیا ہوگا m2 ہے 180 gram اس کو بھاگ کسے دیں گے 1000 سے یہ آئے 0.18 kg v1 6 m2 v2 یہ رکا ہوگا تو v2 0 شروع میں اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک اور important بات شروع میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو initial کہتے تو initial velocity کو کیا symbol دیتے u تو u1 کتنا ہوگا 6 m2 per second اور v1 کیا ہو جائے پہلا والا 120 gram کا object v1 بعد میں جو ٹکڑا یا تو پہلا والا چلنے لگے گا تو کیا ہو جائے v1 0 اور اگر ہم بات کریں اس کی تو u 2 دوسرے والے کا اس کو first مان لیتے اس کو second مان لیتے دوسرے والے کا initial تیری تو رکا ہوا تھا finally چلنے لگی اس کو v مان لی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا formula momentum 1 برابر کیا momentum 2 momentum initial برابر کیا momentum initial کیا ہوگا total m1 v1 m1 u1 m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 یہاں پہ لگے گا ہمارا conservational momentum m1 ہے 0.12 u1 kitna 6 m2 ہے 0.18 u2 kitna 0 m1 kitna ہے 0.12 v1 kitna ہے v1 finally اس کی کیا ہوگی 0 plus m2 0.18 اب اس کی velocity نکال یہی ہمارا conservational momentum ہم نے ایسے apply کرنا شروع گیا تو کتنا ہو جائے گا 12 اچھا کہ 22 that is 0.72 plus 0 is equal to 0 plus 0.18 v that is 0.72 is equal to 0.18 v to v is equal to 22 18 to answer 4 meter per second کیا ہو جائے گا اور positive آیا that means کہ یہ جو دوسرا والا body آگی کی طرف ہی چلا جائے گا اور پہلی والی جو objective ہو کیا ہو جائے رک جائے گا تو یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی question 18 18 میں کیا ہو رہا 18 4 meter percent each جائے 12 u2 ہے کتنا minus 5 m1 0.1 0 لے لیتے اس کو v plus m2 0.12 into v دونوں میں کیا common ہو جائے گا v 0.6 minus 12 60 0.6 is equal to 0.100 0.12 کتنا ہو جائے 0.22 v that is ادھر ہو گیا 0 0.22 v 0 0.22 is equal to v تو v کتنا آئے گا 0 meter per second کیوں چونکہ اب دیکھیں total momentum initially کتنا تھا 0 چونکہ جتنا momentum right کی طرف تھا اتنا momentum left کی طرف تھا تو ٹکڑانے کے بعد total momentum 0 رکھنا ہے جس کے لیے دونوں کے velocities کو کیا کرنا پڑے گا 0 بات سمجھ آ رہی ہے تو پہلے کیسے momentum 0 تھا دونوں ملا کے چونکہ ایک momentum مال لیتا پلس 50 آیا تو دوسرا کیا ہوگا مائنس 50 تو total momentum کتنا ہوگیا 0 تو آکے دونوں چپک کے اور وہ نہیں چلے گا دونوں کا چپک کے بعد کتنی ہو جائے کہ 0 اتار لیجی done چلی امید سمجھ آ رہا ہوگا 20 اس کے بعد ہم لوگ pressure وغیرے کا discuss کریں گے جو اس ویڈیو میں تو نہیں کریں گے کچھ کمی questions بچیں گے لیکن چونکہ different topic ہے تو میں اس کو اس lecture پر نہیں ریکار کروں رہا 20 نمبر دیکھتے کیا question بتائی a card of mass 50 kg is moving on a straight track mass کتنا kg کا بتائی 50 kg کا ٹھیک m1 مال لیتے ہیں with a speed of 12 meter per second تو velocity ہے وہ 12 meter per second اس کو ہم نے کیا مال لیا ٹھیک کچھ بھی a mass of 10 kg اب دوسرا mass ہے کتنا kg 10 kg is gently put into the card اس کو ایسے رکھ دیا گیا جس سے ایسا لگے کہ باہر سے کوئی force نہیں لگا بس ایسے رکھ دیا کچھ نے کچھ تو لگا ہوگا لیکن اس کو کیا کریں گے اگنور کریں گے ایک باہر سے ہم نے کتنا kg 10 kg کا object اس پہ رکھ دیا is gently put into the cart what will be the velocity of the cart after this اس کے بعد cart کی velocity کیا ہو جائے گی تو cart کی velocity اس کے بعد کیا ہو جائے گی تو momentum جو ہمارا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے یہ u1 کیا یہ u1 کس کا ہے یہ بتائیے یہ ہمارا cart کا mass 50 kg ہے cart ہی بولا ہے اب جو ہمارا 10 kg میں ایک object اس کے اوپر gently رکھ دیا گیا اس کی velocity کتنی ہے 0 finally دونوں کی velocity same ہی ہوگی v1 برابر v2 is equal to what اس ہی کو ہم نے کیا مان لیا v مان لیا تو چونکہ باہر سے کوئی force نہیں لگ رہا ہے تو total momentum پہلے والا اور total v1 plus m2 v2 m1 ہے کتنا 50 اور u1 ہے 12 m2 کتنا ہے 10 شروع میں تو یہ رکھا ہوا تھا بعد میں put کیا گیا اس کے cart پہ m1 کتنا ہے 50 v1 کتنا ہے v m2 کتنا ہے 10 v2 بھی کتنا v ایک ساتھ چلے گا تونوں 50 12 600 50 10 کتنا 60 v تو v کتنا ہو جائے گا 10 میٹر پر سیکنڈ پہلے کتنا میں چل رہا تھا 12 میٹر پر سیکنڈ اب چونکہ اوپر میں ہم نے ایک لوڈ اور رکھ دیا 10 کلوگرام کا جس کی وجہ سے اب کتنا میں چلے گا 10 میٹر پر سیکنڈ میں question 20 بلکل صحیح کمنٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور مجھے بتا سکتے ہیں اور آپ کو اچھا لگے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہاں پہ ایسی پڑھائی چلتی جہاں پہ دیکھ سکتے ہو فائدہ ہوگا اور بہت پسند آتا ہے تو کر سکتے شیئر یوٹیوب کا سیکشن ہمارا یہ آپ کے کنٹریبیشن سے چلتا ہے وہاں پہ ایک سپورٹ کا آپ کو آپشن ملے گا جہاں پہ ہمارا ایک آن نمبر وغیرہ جہاں سے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے اور آپ کے کنٹریبیوٹ کی